اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد صوبی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پیکو لیس مریڈری کڈائی سلائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو آج ہم جو ویڈیو بنانے والے ہیں وہ آج میں آپ کو شکھاؤں گا کہ آپ جنون بیاسی سو کے اوپر فری ہینڈ مریڈری کس طرح سے کر سکتے ہیں جی ہاں آپ اپنی مرضی کے ساتھ فری ہینڈ ڈیزائن جیسا چاہے جس طرح کا چاہے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ کو مشین کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہوگی اور آپ نے فریم کس طرح سے چلانا ہے فریم کا روح کس طرح سے رکھنا ہے یہ تمام باتیں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو مشین کے اوپر جا کر بتاتا ہوں تو چلتے ہیں یہ مشین کے اوپر اور کرتے ہیں کام شروع کام شروع کرنے سے پہلے جن میرے دوستوں نے چینل کو کیا ہوا ہے سبسکرائب ان کا بہت بہت شکریہ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں شکریہ تو جی آگے ہم مشین کے اوپر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے فریم لگایا ہوئے کپڑے کو اوپر اور میں بہت سی ویڈیو کے اندر فریم لگانے کا طریقہ بتا چکا ہوں ان ویڈیو کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور انڈ سکرین کے اوپر بھی وہ ویڈیو لگا دوں گا جس کے اندر آپ کو فریم لگانے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور یہ فیول جو میں نے ہانڈ ہاتھ کے ساتھ اس کو بنایا ہے اس طرح کے فول اگر آپ ہاتھ کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کریں اور آپ بٹر پیپر کے اوپر اس طرح کے بنے بنے فول بھی بزار سے مل جاتے ہیں یا بٹر پیپر کے اوپر آپ اس طرح کے فول بنا کر انٹرنیٹ سے ڈانلوڈ کر کے بھی طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ بٹر پیپر کس طرح سے پینا سکتے ہیں پیٹرم کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس طرح بنا کر آپ نے کپڑے کے اوپر اس کو اس طرح سے لے آنا ہے اگر آپ بٹر پیپر کے ساتھ بناتے ہیں تو آپ کو پھر نیل کے ساتھ اس کی چھپائی کرنی پڑے گی جو بٹر پیپر کے ساتھ پھول شپائی کرتے ہیں اس کی بھی بہت ساری ویڈیو میں بنا چکا ہوا میرے چینل کا وزٹ کریں اور آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی مل جائے گی اور یہ جو میں نے کٹ ورک بنائی ہوئی ہے یہ میں نے اس ایکسرے کے ساتھ بنائی ہے جو کہ گوڑے والی کڈائی کا کلاس نمبر ایک کے اندر ہے یہ والا ایکسرہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ پر اس طرح رکھ کے آپ پینسل کے ساتھ اس کو آسانی کے ساتھ ٹریس لیں گے اور جو آپ کے کٹ ہیں وہ برابر ایک طرح کے بنائیں گے اور آج ہم ایک پھول بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دونوں سائیڈوں پر کٹ ورک بھی بنائیں گے اور یہ والا جو کٹ ورک بنایا تھا میں نے یہ دیکھیں یہ بڈر بنایا ہوا ہے اور یہ بھی بنائیں گے اس طرح سے آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ اس کو لکیر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بنا لیں گے اور آج یہ سارا کام ہم جنون 1862호 کے اوپر کریں گے جی تو کرتا ہوں مشین کو on اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ نے مشین کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فریم لگنا ہے تو آپ کا جو یہ کپڑا ہے یہ دیلہ نہیں رہنا چاہے یہ فولی ٹیارڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد مشین کو on کرتے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ مشین کی سیٹنگ کس طرح سے کرنی ہے تو جی مشین کو on کر لیا ہے مشین کو on کرنے کے بعد آپ نے اس کا چار نمبر والا جو ڈزائن ہے اس کو select کر لینا ہے اور چار نمبر والا ڈزائن select کرنے کے بعد اس کی جو setting ہے وہ آپ نے اس کی جو دندرال speed ہے اس کو بالکل 0 پہ لے آنا ہے جی 0.2 پہ اس کا full 0 ہو جاتا ہے جی اب دندرال speed بالکل 0 ہوگی ہے اور جو ہماری stitch ہے اس کو ہم نے کتنا چوڑا رکھنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا چوڑا ڈزائن بنانا چاہتے ہیں رکھ لیں میں اس کی جو سٹچ ہے اس کو کر دوں گا جی ٹو پوائنٹ فائب کے اوپر ٹو پوائنٹ فائب کے اوپر اس کی جو چڑھائی ہے سٹچ کی ویتھ ہے اس کو میں نے کر دیا ہے جی اور ابھی میں اس کی گرین کلر لگایا ہے گرین کلر کے ساتھ میں اس کا یہ والا پتہ اور یہ دنڈی اور یہ والا کنڈل بناوں گا جی تو بس آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ جی آپ نے جو آپ کا یہ ڈزین ہے ٹریسا ہوا ہے جی آپ کی جو سٹچ بننی ہے نڈل جو ایک دفعہ ادھر چلے گی ایک دفعہ ادھر چلے گی تو آپ نے اس لائن کے اوپر اوپر اس کو رکھنا ہے جی اور فریم کو بلکل اس طرح سیدھا رکھنا ہے جی اور بس اس کو آپ نے آگے پیشے کی طرف کرنا ہے جی اور آپ کا ڈزین بنتا جائے گا جی تو ابھی آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں بنا کر ڈزین بات رکھنا موسیقی اس طرح بنانے کے بعد اب ہم اس کو سنگل ٹانک کے اوپر لے آئیں گے جو اس کا دو نمبر والا نزائن ہے یہ بنائیں گے اس کے ساتھ ہم یہ والی پتیس کی اندر والی کو کھل کریں اور اب ہم اس کا یہ والا پھول بنائیں گے اور اس کو ریڈ کلر میں بنائیں گے اور آپ نے جو پتی بنانی ہے آپ نے بس اسی کو فاکس کرنا ہے اسی کے اوپر دیان دینا ہے جو بھی آپ کی پتی بنیں گی وہ اس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے آپ کی یہ مشین کی لیند ہے اس طرح لمبی ہے یہ والی پتی بھی اسی طرح ہونی چاہیے جو پتی آپ نے بنانی ہے تو ابھی میں آپ کو یہ والی پتی بنا کر دکھاتا ہوں جو اس طرح سے یہ ہے اس طرح پھر فرم کو گمائیں گے یہ والی بنائیں گے پھر گمائیں گے یہ بنائیں گے پھر گمائیں گے یہ بنائیں گے جو بھی پتی آپ نے بنانی ہے وہ آپ کی پتی اس طرح سے ہونی چاہیے تو اس طرح سے ٹانکے کی جو سفائی ہے وہ زیادہ آئے گی اور پھول زیادہ خوبصورت لگے کریں موسیقی 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 تو دیکھیں جی ماشاءاللہ فول مرا کتنا پیارا بنا ہے اور ابھی اس کے جو ساتھ ہم بلیک کلر کے ساتھ آٹ لین لگائیں گے تو پہلے یہ والی کٹ ورک بنا لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ آٹ لین کس طرح سے لگانی ہے تو پہلے ہم کٹ ورک بناتے ہیں جی کٹ ورک بنانے کے لیے ہم اس کا جو سٹیچے ہے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ چوڑا کر لیں گے جی 3.5 پہ کر لیں گے جی اور آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس لائن کے اوپر اوپر آپ نے فریم کو آہستہ آہستہ آگے کی طرف لیتے جانا ہے اور آپ کی جو کٹ ورک بنتی جائے گی 3.5 پہ کرنا ہے 4.5 پہ کرنا ہے اور باڑر بنانے کے لیے جب بھی آپ نے فریم کی اس کی اس کی اپنے یہ سینٹر والی جو زگزیاگ لائن بنانی ہے تو آپ نے فریم کو گمانا نہیں ہے جی فریم کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے سیدھا سیدھا آگے کی طرف لے کر جانا ہے بس تھوڑا سا جب آپ نے اس کونے پہ جانا ہے فریم کو ادھر کی ساتھ پہ لے کر آنا ہے تھوڑا سا ادھر لے کر آنا ہے فریم کو اس طرح اس طرح کرنا ہے اور آگے کی طرف لے کر جانا ہے جی گمانا نہیں ہے یہ فریم کو سیدھا رکھنا ہے اور آگے کی طرف لے کر جانا ہے جی جیسے جیسے ڈزائن ہمارا نیچے کی طرف آئے گا فریم کو ہم باہر کی طرف لیتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہمارا ڈزائن اوپر کی طرف جائے گا فریم کو ادھر کی طرف لے کر آتے جائیں گے فریم کو اس طرف اس طرف اور آگے پیچھے باس کرنا ہے گمانا نہیں ہے جی فریم کو تو آپ کا جو یہ زگزیاک ڈزائن ہے جی بہت ہی خوبصورت بنے گا ابھی میں آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں ہمارا کیا ہمارا کیا تو ہمارا کی بلیک کلر میں نے ڈال لیا ہے اور بلیک کلر کے ساتھ اس پھول کے آٹ لائن لگائیں گے تو جی اس کو بلیک کلر کے ساتھ آرڈ لین لگانے کے لیے ہم نے اس کا چار نمبر والا ڈیزین سرک کیا ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے ادھر والی اس کو زیرو پہ کر دیں گے اور اس کو ون پوائنٹ پہ لے آئیں گے ون پوائنٹ زیرو کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آرڈ لین لگائیں گے ون پوائنٹ زیرو پہ کر دیں گے تو دیکھیں جی پھول ہمارا بن گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور ابھی بلیک کے ساتھ ہم یہ والی جو اس کی ڈبیاں ہیں اس کو بھی فیل کریں گے اس کے لیے آپ نے فریم کو بالکل اس طرح سے رکھنا ہے پہلے ہم فریم کو اس طرح نیچے کی طرف لے ڈیزائن کو نیچے کی طرف لے کر آئیں گے تو فریم ہمارا باہر کی طرف جائے گا اور پھر ہم اسی طرح فریم کو نیچے کی طرف لے آئیں گے اور تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف جائے گا فریم کو آپ نے بس آگے پیچھے اور اس طرف کرنا ہے ایسے کو معنی نہیں ہے یہ فریم کو ابھی میں آپ کو یہ والی ڈبیاں بنا کر دکھاتا ہوں گی ہمارا باہر کی طرف جائے گا تو دیکھیں جی الحمدللہ بہت ہی پیارے اور خوصرہ ڈوزائن بنے ہیں جی تو اسی طرح سے یہ باقی جو ڈبیاں ہیں یہ بھی آپ نے اسی طرح سے بنا لینی ہے جب آپ نے بارٹر بنانا ہے تو میں نے جب یہ ڈیزائن ٹریس کیا تھا تو میں نے بیٹ شیٹ کے لیے یہ ڈیزائن ٹریس کیا تھا تو اس لیے میں نے تھوڑا سا بڑا بڑا بنایا ہے اگر آپ نے شرٹوں کے لیے بنانا ہے تو آپ نے اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے اگر آپ اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا رکھیں گے تو یہ آپ کی شرٹوں کے کاف کے اوپر بارڈر گینوں کے اوپر بارڈر یا آپ اس کے ساتھ کلیاں لگا کر بہت ہی خوبصورہ ڈزائن بنا سکتے ہیں شرٹوں کے اوپر اور جو مارا پھول ہے وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچتا رہے تو جی نیکسٹ ویڈیو کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ